آج ہم لوگ کرلڈرا کے اندر مزید کچھ ٹولز کو جو ہے وہ دیکھیں گے پہلے ہم لوگوں نے جو ٹولز کی ہیں اس میں ہمارا شیپ ٹول تھا سمیر ٹول تھا جو کہ پرانے جو آپ کے سوفوئرز ہیں کرلڈرا ایکس سیون ایکس ففٹین ایکس سکسٹین ان میں میرے خیال میں نہیں ہیں لیکن سیونٹین ایٹین اور نائنٹین یعنی جتنا آگے ایڈوانس کورلڈرا آ رہے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو شروع کرتے ہیں نیو ڈاکومنٹ وہ یہاں سے میں نے اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد اب لوگ ہم اپنی ٹول باہر کے اوپر جاتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ نے ابھی تک ٹول تک کام کیا ہے آج میں ان دو ٹولز کو فیلانسکپ کر رہا ہوں اٹریکٹ اور ریپل کو اس کے بعد ڈائریکٹ جا رہا ہوں سماج برش پہ اپن کی اوپر کیونکہ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ لوگ کی جو اسائیمنٹس ہیں وہ ہے ٹری ڈیزائن یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ ٹریز جو ہیں وہ اوپن کیوں میں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جترے بھی ٹری آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سمجھ برش کی مدد سے ان کو جو ان کا یہ روٹ ہے یا ان کا جو یہ تنہ ہے اور ان کی برانچیز جو ہے یہ کریٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی کو یہ دیکھ لیں اس طرح مختلف یہ ٹریز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے ٹری جو ہیں سمجھ برش اور رگن سے جو ہے وہ کریٹ کیے گئے جیسے کہ یہ ٹری ہے میرے پاس اگر آپ اس کو غور سے دیکھو تو یہاں پہ یہ پیڑ کے پتوں کے اندر کٹ سا نظر آ رہا ہے تو شروع کرتے ہیں میں نے یہاں سے سمجھ برش لیا سب سے پہلے میں نے ایک اپجیکٹ جو ہے وہ ڈرا کیا ہے یہ میں نے ایک ریکٹینگل ٹول جو ہے ڈرا کیا اس کے بعد میں یہاں سے سیلٹ کر رہا ہوں سمجھ برش ٹھیک ہے اس پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو آپ کے پاس جو آئیکن آیا یہ ایک انچ کا ہے آپ اس کا سائز یہاں سے کم کر سکتے ہو ٹھیک ہے سائز کو بڑھانا ہے تو آپ یہاں سے سائز کو بڑھا بھی سکتے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے فی الحال اس کو ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو اب بھی میں اس کو سمپل اپلائے کرتا ہوں میں نے سبجیکٹ کو رکھا اور یہ اس میں سے میں ایک برانچ جو ہے وہ نکال رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اسی طرح سے ماؤس کو پریس کرو گے اور اپنی مرضی کی جو برانچ ہے وہ آپ نکالتے جاؤ گی یہ دیکھو اگر تو آپ اپنے اس ٹری کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہو تو آپ کیا کرو یہاں سے اپنی ڈائریکشن اور اس کا سائز جو ہے وہ بڑھا کرو یہ دیکھو اب میں یہاں سے نکالتا ہوں اسی طرح ہم اس کو بان پہ لیتے ہیں واپس ہم اب ہم اس کی جو ہے برانچیز یعنی کہ بنا لی اب میں روچ کی طرف آتا ہوں اب میں اس کو روچ لیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیڑ کے اندر کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی نہ اس کی برانچیز کی نہ ہی اس کی روٹس کی یہ دیکھیں اب ہم اگر چاہیں تو اپنے اس سبجیکٹ کو کنٹرول کیو کر کے میں اس میں شیپ ٹول اپلائے کر کے اس کے نوٹس کو مزید کارپ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں تاکہ میرا جو درخت کی شیپ ہے وہ کچھ بن جائے ٹھیک ہے تو آپ اس شیپ کو اپنی مرزی سے ارجسٹ کر سکتا ہوں اب ہم کیا کریں گے اسی طرح سے اپنے لیوز لے لیں گے کنٹرول کیو یہ میں نے ایک فلاور بنا لوں یا لیو بنا لوں جو بھی میں کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے اوپر میں اپلائے کر رہا ہوں رگر برش یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے رگر برش آپ اس پر کلک کرو اور آپ اپنے اس سبجیکٹ کے اوپر اپلائے کرو ٹھیک ہے اب ہم اسی کی ایک کوپی بنا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کلر اسائن کر دیتے ہیں یہ میں اسے کلر اسائن کیا اب ہم ان کو گروپ کر کے اپنے اس جو ٹری ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے اس پر جہاں چاہیں اس کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں سائز اس کا بڑا ہے آپ اس کا سائز اسی طرح سے ایکول اگر آپ نے سائز کرنا ہے تو آپ شفٹ کی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا یہ سائز جو ہے وہ بنا ہوگے یہ دکا میں اس کی ملٹی کاپی جو ہے وہ بنا لیتا ہوں اور آپ اس کو اپنی مرضی سے روٹیٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے اپنے ٹری کو کلر دینا ہے تو یہ اس کو میں نے براؤن کلر جو ہے وہ دے دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ جو برانچز ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ براؤن ہی ہو وہ گرین ہوتی ہیں لائٹ گرین ہوتی ہیں تو آپ اس کا پیس کٹ کر کے الہدہ سے اس کو جو کلر ہے وہ اسائن کر سکتے ہو کیسے اس کے لئے میں یہاں سے ایک ریزر ٹول پڑھا ہوا ہے یہ کٹنگ میں جو آکے چل کے ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں یہ ایک ریزر ٹول پڑھا ہوا ہے میں نے اس کو کلک کیا اور یہاں سے میں کلک کے اوپر ہی ڈراغ کر رہا ہوں یہ دیکھیں میرا وہ ایریا جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا اب آپ اس کو کیا کرو بریک اپارٹ کر لو اور اس کے اوپر کوئی بھی کلر جو ہے وہ آپ اپلائے کر لو ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بے شک آپ ایک باکس رکھ کے اس کے اوپر زمین ڈسپلی کر لو تو یہ آپ کی روٹس بن گی اور یہ اوپر آپ کی جو ہیں وہ برانچز جو ہیں وہ بن گئی اور ان برانچز کے اوپر ہم کوئی بھی لیو کوئی بھی فلاور جو ہے جس طرح یہاں پہ آپ دیکھو کہ آپ کے پاس اگر میں اسی کی بات کروں تو اس میں دیکھو اس نے سارے پروپر طریقے سے اس کو بنا کے بعد میں لیوز کر کے اور اس کا سب کا کلر سیم کر دیا اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے پڑی ہے پک اس میں بھی دیکھو اس نے ایک ریکٹینگل ڈرہا کیا ہے ایک نوڈ کو ڈلیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اسے کرو کر دیا ہے کیسے مثال کے طور پہ میں اسی کو دیکھتا ہوں کنٹرول اے میں نے اس کو ڈلیٹ کیا یہ دیکھو میں نے یہ ایک ریکٹینگل ڈرہا کیا کنٹرول کیو اور اس کی جو شیپ ہے ایک سائیڈ کی وہ ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ ایک نوڈ میں نے ڈلیٹ کر دیا اب اس کی اوپر کرو کرنا ہے تو کرو کچھ اس طرح سے ہوا ہوا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کا جو بھی کلر سائن کرنا چاہو وہ کر لو اس کے بعد آپ نے اس کو پر سماج پرس جو ہے وہ اپلائے تو اس طرح سے آپ لوگ کرو کر کے بھی اس کو جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ لگی ہوگی آج آپ لوگوں نے سمجھ برش اور رگر برش میں اس پر اگر رگر اپلائے کرتا ہوں ساتھ ہی میں اس پر رگر بھی اپلائے کر دیتا ہوں یہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیٹس کے اوپر اپلائے کرو آپ اپنی برانچز کے اوپر روٹس کے اوپر کیونکہ اکثر جو پودے ہیں وہ اس طرح کے ہمیں کٹدار مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی جو آپ لوگ کے اسائیمنٹس ہیں وہ کوئی سے 5 to 6 ڈیفرنٹ ٹریز جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنانے ہے اور ٹول آپ لوگ کا جو استعمال ہوگا وہ as usual rectangle تو ہو گئی اس کے بعد آپ اس کو curve کروگے curve کرنے کے بعد سمجھ برش اور رگر برش جو ہے استعمال کروگے آپ یہاں پہ ٹویل جس کے پاس ٹویل نہیں ہے وہ اس کو خود بنا لے لے تو آپ ٹویل کو بھی استعمال اس میں کر سکتے ہوگی ٹھیک ہے تو آپ آپ لوگ آپ لوگ اپنا جو کان کو ہے تو شکر کریں ٹھیک ہے